دوستو حرون میوزک اکیڈمی کی جانب سے آپ کو میری طرف سے سلام قبول ہو اور امید کرتا ہوں کہ خدای زلجلال کے کرم و فضل سے آپ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی خدای قادر کے فضل سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو راگ تلنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کی سرگم وغیرہ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری کوشش ہے کہ نیچے سے یا اوپر سے پہلے کالے سے یا دوسرے کالے سے یا پہلے صفیت سے اس کو بنانے سے آپ کو مشکل پیدا نہ ہو بلکہ سارے باجے سے مشکل پیدا نہ ہو اس لیے میں آپ کو دو تین سوروں سے بنا کر دکھاتا ہوں کیونکہ سارے باجے سے بنا کر دکھاؤں گا تو لوگ پھر بور ہو جائیں گے تو پھر میرے لئے مسئلہ پیدا ہوگا اس لیے دو تین سوروں سے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ہر چیز اور دکھاؤں گا تاکہ آگے جو ہرمونیم ہے اس سے آپ خود سوروں سے بنائیں راگ کو یا گیت کو یا گانے کو جو بھی ہے جو چیز آپ بنانا چاہیں جو چیز مشکل پیدا ہو وہ مجھے کمنٹس میں لکھیں تاکہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا جائے اور میری درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور نیچے جو ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیے کریں کیونکہ وہاں سب کچھ لکھا ہوتا ہے تو راگ طلنگ کے بارے میں آپ کو میں کہہ رہا تھا میں بتاؤں گا تو اس کا تھوڑا سا آپ کو تعرف کروا دوں یہ کھماج تھاٹ سے راگ لیا گیا ہے اور یہ پانچ سور کا راگ ہے اس میں سا گا ما پا اور نی جو ہے وہ جب ہم جاتے ہیں نیچے سے یعنی اروی ہی اس کی ہے اس میں نی جو ہے وہ تیور لگتا ہے اور واپسی پہ جو نی ہے وہ کومل استعمال ہوتا ہے یعنی سا گا ما پا نی سا یعنی یہ جو نی میں نے لگایا ہے نا یہ تیور نی ہے اور واپسی میں سا نی پا ما گا سا واپسی میں جو ہے سا نی یہ کومل نی ہے یہ اس کی سوریں ہیں اور اس کا جو گانے کا ٹائم ہے وہ رات کا دوسرا پہر ہے اور اس کا جو وادی سور ہے وہ گاہ ہے یعنی گندھار اور سم وادی جو ہے وہ نکھاد ہے یعنی نی گاہ وادی گندھار اور نکھاد جو ہے وہ سم وادی سور ہے یہ اس رات کے بارے میں آپ کو معلومات میں نے دے دیا ہے اور اب ہم ہارمونیوں پہ جائیں گے اور اس کی آپ کو میں پہلے کالے سے اور پہلے سفیز سے اس کی سرگم آپ کو بجا کے دکھاؤں گا آگے پھر آپ خود کوشش کریں اگر مشکل لگے گی تو پھر مجھے کمنٹس کر دیں تو آئیے ہم ہارمونیوں کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں پہلے کالے سے معاف کریں پہلے سفیز سے آپ کو سرگم بنا کے دکھانے لگاؤں پہلے سفیز سے یہ پہلا سفید ہے بس یہ چیز یاد رکھیں کہ ہم نے سا پہلے سفید کو بنایا ہے اور اسی کے حساب سے پھر ہم گار سارے گامہ پاہدہ نسائی یعنی اسی ساپ سے پھر بنائیں گے ہم تاکہ آپ کا ساپ جو ہے وہ ساپ پر ہی ختم ہو یعنی پہلے کالے سفید سے اگر بنائے ہم نے تو پہلے سفید پر ہی سا جا کے ختم ہو یہ دیکھیں پہلا سفید اور پھر جو تار کا سفید ہے یہ دونوں یعنی یہ اوپر والا اور یہ نیچے والا پہلا سفید ہے اس کے حساب سے میں آپ کو سرگم بنا کے دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ تیور نی ہے تیور نی یعنی کیونکہ ہم نے پہلے سفید سے بنایا ہے اس لیے یہ نی اوپر آجے گی یعنی اوپر نیچے کا تو اب اس میں زیر میں نہ رکھیں کیونکہ جب ہم آپ مختلف سروں سے بنایں گے تو پھر تو ظاہر ہے کچھ سورے اوپر آجیں گی کچھ سورے نیچے آجیں گی اس کا جو آپ نے مشکل نہیں سمجھنا اس کو دیکھیں اب واقسی میں میں نیس کو کومل لگاؤں گا وہ سانی پا مانگا سا ٹھیک ہے ساگا ما پا پانی سا سانی پا مانگا سا یہ پہلے کالے سے بن گئی ہے سرگم پہلے سفیز سے معاف کریں اب میں پہلے کالے سے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں پہلا کالا اب یہ سا ہوگا مارا اور یہ اوپر سا جا کے ختم ہوگا یہ دیکھیں سا سا یہ اوپر والا سا یہ نیچے والا یہ اوپر والا اب پہلے کالے سے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں تیور نہیں ہے آگے سا واپسی میں کومل نہیں لگانی ہے سا یہ کومل نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک آگئی کیونکہ ہم نے پہلے کالے سے شروع کیا ہے اگر سور بدلیں گے تو ظاہر ہے پھر رے یہ گا وغیرہ کومل تیور بدل جائیں گے وہ پھر آواز کے ساتھ اس کو ڈون کے بنانے پڑتے ہیں دیکھیں کومل نہیں ہے واپسی ہے سا کومل نی پا مانگا سا سا گا ما پا نی سا سا نی پا مانگا سا آپ دیکھیں اس کی ایک دو سرگمیں آپ کو اس میں کر کے دکھا رہا ہوں سا گا ماں گا ما پا ما پا نی پا نی سا سا نی پا نی پا مانگا ما پا مانگا سا ٹھیک ہے یہ اب ایک اور سرگم کر کے دکھا رہا ہوں سا گا سا گا ماں گا ما پا ما پا ما پا نی پانی پانی سا سا نی سا نی پا سا نی سا نی پا نی پا نی پا ما پا ما پا مانگا ایک دفعہ پھر سن لیں یہ اثر کم ہوگی پھر ساگا ماں نی پاسا سا نی ساپا نی ماں پا گا ماں سا یہ سرگم ظاہر ہے پوری سنوں سے تو نہیں آتی نا کیونکہ جتنے راک کے سر ہیں اتنے میں یہ سرگم آئے گی دیکھیں ساگا پہلے جب میں نے آپ کو سرگم بتایا تھا ساگا رے ماں بتایا تھا لیکن اب یہ راک میں بدل گئی ہے سرگم جتنے راک کے سر ہوں گے اسی میں اس کو ہم لے کے جائیں گے ساگا ماں نی پاسا ٹھیک ہے سا نی پا ماں نی پاسا یہ ہے دو تین سرگم ہی میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو اس کو آپ پریکٹس کریں جو بھی سرگم آپ بنائیں گے یعنی راک کے سروں کے حساب سے بنے گی کیونکہ یہ راک پانچ سر کے ہے تو اس لیے پانچوں سروں کے حساب سے آپ نے سرگم بنانی ہے کوئی سر آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن راک کو خیال رکھنا ہے کہ راک کے پانچ سروں میں سے کوئی سر آگے پیچھے نہ ہو اس میں آپ کو بتایا ہے کہ دونوں نکھاد استعمال کی جاتی ہیں واپسی میں جو ہے وہ کومل اور اروئی میں تیور نہیں استعمال ہوتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور میربانی کار کے ڈسکرپشن کو بھی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو سارے لنکس جو ہیں سارے بولو گرہ ہیں وہ مل جائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور آول پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں شکریہ